تو دروازے پہ موت کا فرشتہ کھڑا ہو کے بولتا ہے اور تم سب نے بھی پلٹ کے اللہ کی طرف لوڑ کر جانا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی آپ چھوٹا سمجھ کے کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کا ٹھکانہ دوزک ہوگا حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں موت آتی ہے کوئی مر جاتا ہے تو سارے گھر والے اکٹھے ہو کے روتے ہیں چیخیں مارتے ہیں تو دروازے پہ موت کا فرشتہ کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ تم لوگ کیوں روتے ہو میں نے تو اس کا رزق نہیں چھینا یہ اس نے اپنا رزق خود سارا کھا لیا ہے اے لوگوں تم لوگ کیوں روتے ہو تو میں نے تو اس کی عمر کم نہیں کی اس نے تو اپنی پوری عمر گزار لی ہے پھر کس بات پہ تم لوگ روتے ہو میں تو اس گھر میں بار بار آؤں گا اور تم سب نے بھی پلٹ کے اللہ کی طرف لوڑ کر جانا ہے تو تم لوگ کیوں روتے ہو پھر حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ رونے والے اس فرشتے کی اس آواز کو سن لیں اور اس فرشتے کو دیکھ لیں تو وہ لوگ اس جنازے کو چھوڑ کے ان سب کو اپنی اپنی پڑ جائے اور وہ بھی رونا اس بات پہ شروع کر دیں کہ ہم لوگ نیک عمل کریں نیک کام کریں تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو یقین مانے اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے اللہ نے ہمیں زندگی دے کے موقع دیا ہے کہ اچھے کام کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ اور اگر آپ لوگ دنیا میں برے کام کریں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی آپ چھوٹا سمجھ کے کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کا ٹھکانہ دوزک ہوگا جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا آپ لوگ نمازیں پڑھیں روزانہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کریں پڑھا کریں بعد میں موقع نہیں ملے گا بہت کم زندگی ہے ایک یقین منہ جب روح قبض ہو جائے گی اگر اس وقت پوچھا جائے گا آپ سے کہ کتنی زندگی گزاری دنیا میں تو آپ کہیں گے ایک لمحہ یا اس سے بھی کم ہم گزار کے آئے ہیں یا ایک رات اس سے بھی کم ہم گزار کے آئے ہیں آپ کو نہیں پتا چلے گا ہم نے پچاس ساٹھ ستر سال گزار لی ہے موت انقریب آنے والی ہے عمر نہیں دیکھتی کہ چھوٹا ہے یا بڑی عمر کا ہے روح قبض ہو جاتی ہے پھر اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اللہ نے دنیا میں ہمیں عزمانے کے لیے بھیجا ہے عزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ تم لوگ میں سے کون اچھے کام کرتا ہے آپ لوگ اچھے کام کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں بروقت ازان ہو تو نماز کے لیے آپ لوگ چلے جائے کریں ذکر کیا کریں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھیں کام آئے گا انشاءاللہ آپ کا آخرت کا خزانہ بنے گا جیسے انسان یہاں پہ کماتا ہے اور بینکوں میں ڈالتا ہے کہ یہ میرے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بینک میں پڑھیں گے اسی طرح آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے دروشری پڑھیں گے نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے سچ بولیں گے تو آپ کا آخرت کا خزانہ کٹھا ہوتا ہوتا انشاءاللہ اس خزانے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا موسیقی